بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو تری منٹس کنسیپٹ کے اوپر ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کنسیپٹ نمبر سکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے an element has atomic number 17 how many electrons are present in k l and m shell of the atom وہ کہہ رہا ہے کہ ایک element ہے اس کا atomic number 17 ہے اس کے k shell میں کتنے electrons ہوں گے l میں کتنے ہوں گے اور m میں کتنے ہوں گے تو دیکھیں ہمارے answer میں آپ لوگ کیا لکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو atomic number ہوتا ہے وہ easy for to کیا ہوتا ہے number of electrons اس کا مطلب ہے اس کے اندر number of electrons کتنے ہیں 17 تو دیکھیں ہمارے پاس nucleus ہوتا ہے nucleus کے بعد پہلا جو energy level ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں k second energy level ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں l third energy level ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں m جو پہلا orbit ہوتا ہے جو پہلا energy level ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے 2 electron دوسرے میں maximum ہوتا ہے 8 electron تو کتنے ہوگے 10 اب اس کے اندر total کتنے electron ہیں 17 تو باقی کتنے رہے گا 7 وہ آئیں گے 3rd میں total کتنے ہوگے 17 پورے ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو k shell ہوگا energy shell ہوگا اس کے اندر کتنے electron ہیں 2 اور جو ہمارے پاس l shell ہوگا اس کے اندر کتنے electron ہوں گے 8 جو ہمارے پاس m shell ہوگا اس کے اندر کتنے electron ہوں گے 7 electron ہوں گے اب یہ ان کو total کریں تو ہمارے پاس کتنے آتے ہیں 2 8 7 کریں تو ہمارے پاس 17 electron آتے ہیں اور اس کا atomic number بھی کتنے ہے 17 ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ k l m and so on جب بھی بڑھتا جائے گا آپ جو ہے وہ number of electron جو ہے وہ نکالنے ہیں ٹھیک ہے atomic number number of electron کی equal ہوتا ہے جو پہلا energy level ہوتا ہے اس کو k بولتے ہیں maximum 2 electron آتے ہیں اس میں دوسرے کو l بولتے ہیں maximum 8 electron آتے ہیں تیسرے کو m بولتے ہیں maximum ہمارے پاس جو ہے وہ 18 electron جو ہم آتے ہیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ calculate کرنے ہیں یا ایک فرمولہ ہوتا ہے وہ لکھ لیں 2 n کی power 2 یہ فرمولہ ہوتا ہے 2 n کی power 2 یہاں پہ جو n ہے یہ energy level ہے کون سے energy level میں آپ نے number of electron جو ہے وہ maximum calculate کرنے ہیں اس کو use کر کے بھی آپ maximum number of electron اس orbit کے اس shell کے جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں clear تو i hope کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی اور آپ لوگوں کو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھے لگئے تو کہنے میں یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت سارا خواہر رکھیں دو ہم یاد رکھیں اللہ فیس